موسیقی اس کے بارے میں ہم علم حاصل کریں گے یہ کیا تھا پہنو دراصل مورکہ ایموتہ میں جو شامی عربوں کا جو حال تھا یعنی شامی عرب یعنی شام کے رہنے والے عرب اور رومی یعنی روم کے رہنے والے یہ دونوں نے مل کر مسلمانوں سے یعنی جنگ کی تھی تو یہ دونوں کی ملا کر کتنی تعداد ہوئی تھی لسٹ درس میں ہم نے پڑھا تھا نا دو لاکھ کی تعداد ہو گئی تھی یعنی اللہ اکبر یعنی اتنی زیادہ تعداد میں یہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے دو لاکھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا حکیمانہ اقدام کیا جو بہت ضروری تھا ان کی قوت کو ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے ان کو الگ الگ سر کو بھی ضروری تھی تاکہ یہ لوگ رومیوں کی مدد سے باز آ جائیں تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاست رضی اللہ عنہ کو تین سو صحابہ اور تیس گھوڑوں کے ساتھ روانہ کیا چونکہ حضرت عمرو کی دادی ان کے خبائل میں سے خبیلہ بلا سے تعلق رکھتی تھی اس لیے مقصد یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو بھیجنے کا کہ ان کے تعلیف خلپ کی جائے یعنی ان کو سمجھایا جائے ان کو اسلام کی دشمنی سے باز رکھا جائے لیکن اگر وہ انکار کریں گے تو پھر روم کی تائید میں کھڑے ہونے پر انہیں سبق بھی سکانا تھا تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شامی عربوں کی طرف حضرت عمرو حضرت عمرو بن عاست رضی اللہ عنہ کو بھیجا چنانچہ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کمک طلب کی کیوں طلب کی یہ تو تین سو صحابہ کو لے کر جا رہے تھے اور راستے میں جب پہنچے تو کون سے حضرت عمرو خریب پہنچے یعنی ابھی حملہ نہیں کیا تھے ابھی خریب پہنچے تھے تو ان کو معلوم پڑا کہ یہ لوگ بڑی فوج تیار کر کے مخابلے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں تو چنانچہ حضرت عمرو نے کیا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید کمک طلب کی تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ ان کے خیادت میں اور دو سو مہاجرین و انصار کی کمک بھیجی لیکن امیر کون تھے امیر تو عمرو بن آس ہی تھے کمک آ جانے کے بعد انہوں نے قضاء کے علاقوں کو دور تک روندہ ایک لشکر سے سامنا ہوا بیچ میں لیکن جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو پھر وہ ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے سلاسل یعنی یہ وادی قرآ سے آگے خطہ زمین اور ایک چشمے کا نام ہے اسی کی طرف یہ سریعہ منصوب ہے کیونکہ مسلمانوں نے یہی پڑاؤ ڈالا تھا یہ سریعہ جماد الاخرہ سن آٹھ ہجری میں یعنی مورکہ موتا کے ایک مہینے کے بعد بھیجا گیا تھا اس کے بعد رمضان سن آٹھ ہجری میں غزوے فتح مکہ ہوئی یہ کیسے ہوئی اس کے تفصیلات دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ غزوہ رمضان آٹھ ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے فتح کا جو شرف بخشا یہ سب سے بڑی عظیم فتح تھی سب سے عظیم فتح تھی جس نے جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی اپنے گھر اور اپنے شہر کو غلط ہاتھوں سے آزاد کیا اس فتح پر آسمان والوں نے بھی خوشیاں منائی اور کفار اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے اچھا ایک یہ بات یہاں پیدا ہوتی ہے کہ غزو فتح مکہ ہوئی کیسا جبکہ یعنی خوریش پر کیسے حملہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ سلح حدیبیہ میں سلح ہوئی تھی یہ اگریمنٹ ہوا تھا اس بات کا کہ خوریش کے لوگ مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے خوریش کے کفار مشرقین مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے مسلمان ان سے نہیں لڑیں گے چند خبیلے ان کے طرف تھے چند خبیلے ان کی طرف تھے یہ خبیلے یعنی یہ احد ہوا تھا کہ آپ ہم سے نہیں لڑیں گے ہم آپ سے نہیں لڑیں گے لیکن یہ کیسا ہوا اس کی تفصیلات یہ ہے کہ خوریش نے احد کو توڑا یعنی اس احد میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی احد کو توڑتا ہے تو پھر آگے والا آگے والا فریق بھی حق رکھتا ہے کہ وہ بھی اسے توڑے اور اسے سبق سکھائے تو چنانچہ دونوں میں صلاح تو ہو گئی تھی لیکن جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا اندیشہ تھا کہ یہ لوگ اسلام کی دشمنی میں احد کو توڑیں گے اور انہوں نے ایسا ہی کیا اسلام کی دشمنی میں انہوں نے اپنے احد کو توڑ دیا ہوا یہ پہنو کہ بنو بکر حودیبیہ کے معاہدے میں خوریش کے ساتھ تھے بنو بکر ایک خبیلہ تھا جسے میں نے ابھی کہا آپ کو کہ قرآش کے طرف چند خبائل تھے اور ادھر بدینی کے مسلمانوں کے طرف چند قبائل تھے تو پھر یہ قبیلے قبیلے میں بھی احد ہو گیا تھا کہ ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے لیکن ہوا یہ کہ بنو بکر جو حودیبیہ کے معاہدے میں قرآش کے ساتھ شامل ہو گئے تھے ان کی بنو خوزا کے ساتھ پرآنی دشمنی تھی دور جاہلیت سے خون ریزی اور کشا کش چلتی آ رہی تھی کس کی بنو بکر اور بنو خوزا کی چونکہ اب بنو بکر خوریش کے ساتھ شامل ہو گئے تھے تو بنو خوزا کے لوگ ادھر تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب حودیبیہ کے سلح واقع ہو چکی تو بنو بکر نے اسے غنیمت جانا اور موخہ پا کر شابان آٹھ ہجری میں رات کے وقت چپکے سے بنو خوزا پر چھاپا مارا ان کو پتا تھا کہ معاہدہ ہو چکا ہے تو بنو خوزا اتمنان میں ہے کہ ان پر کوئی حملہ نہیں کرے گا لہٰذا انہوں نے کیا کیا یہ موخے کو غنیمت جان کر بنو بکر نے کیا کیا تھوڑے دن ٹھہرے وہ لوگ لیکن اس کے بعد فوری جا کر بنو خوزا پر یعنی اس وقت بنو خوزا وطیر نامی ایک چشمے پر تھے وہاں پر جا کر اور ان پر چھاپا مارا بنو بکر نے کیا کیا ان کے بیس سے زائد آدمی ختل کر دی اور انہیں مکہ تک دھکے لائے بلکہ مکہ کے اندر بھی ان سے لڑائی کی اب جب ان لوگوں کو بھگا بھگا کر یہاں مکہ تک لائے اور مکہ کے اندر بھی لڑائی کر رہے تھے تو قریش نے بھی پیچھے سے ہتھیاروں اور آدمیوں سے ان کی مدد کی کس کی بنو بکر کی مدد کی تو یہ بنو بکر کی مدد کرنا اور بنو بکر کا اہد کو توڑنا اور خریش کا ان کا ساتھ دینا یہ تمام ایسی چیزیں تھی بد اہدی کی بڑی بڑی حرکتیں انہوں نے کر دی اب بنو خزاہ چونکہ سلیہ دیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور ان کی متعدد افراد مسلمان بھی ہو چکے تھے اس لئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقع کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا واللہ میں جس چیز سے اپنی حفاظت کرتا ہوں اس سے تمہاری بھی ضرور حفاظت کروں گا تو ادھر خریش نے اپنی غلط کاری کو محسوس کرتے ہوئے کیا کیا حیبت کھا گئے یعنی ان کو ایک نتیجہ اپنے نتائج سے وہ خوفزدہ ہو گئے اس لئے کہ جھٹ یعنی ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ اہد کو توڑتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کیا جھٹ سے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ وہ جائیں اور اہد کو پھر سے پختہ کریں یعنی ٹوٹ گیا نا اہد ٹوٹ گیا نا تو انہوں نے کیا کیا کہ ابو سفیان سے کہا کہ جاؤ اور رسول اللہ علیہ وسلم سے اہد کو پھر سے پختہ کر لو اور اس اہد کی مدد کو اور بڑھا دو تو ابو سفیان نے کیا کیا فوری گئے اور اپنی صاحبزادی ام الممینین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے ابو سفیان جب تک وہ مشرقی تھا ابو سفیان جب رسول اللہ علیہ وسلم کی بستر پر بیٹھنا چاہا انہوں نے تو ام الممینین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا بستر کو لپٹ دیا ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا تم نے تو انہوں نے کہا کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یعنی انہوں نے اوبجیکشن کیا اس چیز پر کہ کیا میں اس لائق نہیں ہوں کہ بستر پر بیٹھوں تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرق ہیں ابو صفیان نے کہا واللہ میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے نعوذ باللہ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے گفتگوی کی تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صفیان سے بات ہی نہیں کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صفیان سے بات ہی نہیں کی پھر وہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جا کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرائیں انہوں نے بھی انکار کر دیا کہا کہ میں نہیں کر سکتا اس کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے انہوں نے انکار کیا اور سختی سے جواب دیا اس کے بعد وہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے انہوں نے بھی معذرت کی اور مشورہ دیا کہ وہ خود لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دے اور واپس چلے جائے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا پھر ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاریاں شروع کر دیں صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا اور مدینہ کے گرد و پیش جو عیراب تھے انہیں بھی تیاری کے لیے کہا لیکن خبر چھپائے رکھی یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اعلان نہیں کیا اور اس قبر کو چھپائے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ وہ مکہ پر اچانک وہاں پر قریش کے اوپر حملہ کریں چنانچہ اسیس کے لیے دعا بھی فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہا کہ اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روگ لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک ان کے سوروں پر پہنچ جائیں اور بہرحال اس رازداری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کی تیاری کر رہے تھے انشاءاللہ وہ غزوہ کیسے ہوا اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی کے سلسلے کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے جیسا ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا غزوہ فتح مکہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی تھی اور خبر چھپائے رکھی تھی اور آپ کوچھ فرما چکے تھے صحابہ کے ساتھ ادھر حضرت حاطب بن ابی بلتعا رضی اللہ انہوں نے کیا کیا خوریش کو ایک رقا لکھ کر یہ تلہ بھیجی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں انہوں نے کیا کیا یہ رقا ایک عورت کو دیا اور اسے خوریش تک پہنچانے پر معاوضہ بھی رکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے خبر آگئی اللہ پاک نے آپ کو اس کے تلہ دے دی اور آپ نے حضرت علی حضرت مقداد حضرت زبیر حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ مجمعین یہ چار صحابہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ روضہ خاخ کے پاس جاؤ وہاں ایک حودج نشین عورت ہوگی جس کے پاس ایک رقا ہوگا وہ اس سے لے لینا انہوں نے جا کر رقا طلب کیا عورت نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی رقا نہیں ہے تو ان لوگوں نے کہا ان صحابہ نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی رقا نہیں ہے دیکھو ہم جانتے ہیں کہ تمہارے پاس رقا ہے تمہارے پاس ایک خط ہے اس کو ہمیں فوری واپس کرو اس رقے کو اس خط کو ہمیں فوری واپس کرو اگر نہیں کروگی تو پھر ہمیں زبردستی کرنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تم فوری اس رقے کو اس خط کو مجھے ہمیں دے دو تو پھر اس رقے نے کیا کیا اپنے جوڑے میں سے اس خط کو نکالا یہ لوگ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور کہا کہ حاطب یہ کیا ہے تو حاطب نے معذرت کی معافی مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا کہ مکہ میں ان کے اہل و آیال اور بچے ہیں اہل و آیال اور بچے ہیں اور قریش میں ان کی کوئی قرابت داری نہیں تھی یعنی کوئی قریش ان کا رشتدار نہیں تھا تو اس کی وجہ سے وہ ان کے بال بچوں کی حفاظت کریں یعنی قریش ان کے بال بچوں کی حفاظت کریں اس کے لئے انہوں نے چاہا کہ قریش پر کوئی احسان کر دیں کہ وہ اس احسان کے بدلے میں ان کے اہل و آیال کی حفاظت کریں وہ احسان کیا کہ اطلع دے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کر رہے ہیں ورنہ حاطب نہ تو اسلام سے مرتد ہوئے تھے اور نہ ہی وہ کفر پر راضی تھے بلکہ اپنے اہل و آیال کی اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لئے انہوں نے اس طرح کی حرکت کی جیسے ہی پتا چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبی کی اور انہوں نے معذرت چاہی اور اپنے گناہوں کی معافی چاہی حضرت عمر رضی اللہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے میں ان کی گردن ماروں مجھے چھوڑیے میں ان کی گردن مار دوں گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی قیانت کی ہے اور منافق ہو گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر رہ چکا ہے اور تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اہل بدر سے کہا کہ میں نے تمہیں بخش دیا یہ سن کر عمر رضی اللہ کے آنکھیں نم ہو گئی اور کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں بہرحال معاملہ دب گیا اور قریش کو اعتلہ نہیں ہوئی دس رمضان سن آٹھ ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکہ کا رخ کیا تھا اور آپ کے ساتھ دس ہزار صحابہ تھے اور مدینہ پر آپ نے بطور منتظم ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مخرر کیا تھا جحفہ کے مقام پر پہنچے بہنوں یہ تمام لشکر جب جحفہ کے مقام پر پہنچا تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ملے وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے آ رہے تھے پھر ابوہ کے مقام پر پہنچے کہ آپ کے چچے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپیزاد بھائی عبداللہ بن امیہ یہ دونوں ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے مو پھیر لیا کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت عذیت پہنچاتے تھے حجوں کرتے تھے بہت زیادہ ستاتے تھے مکہ میں حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچا ذات اور پھوپیزاد بھائی ہی آپ کے ہاں سب سے بدبخت ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان بن حارث اور آپ کے چچے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپیزاد بھائی عبداللہ بن امیہ کو کہا عبداللہ بن ابی امیہ ان دونوں سے کہا کہ جاؤ اور کون کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دونوں کو بلا کر کہا کہ تم سکھایا ان کو سکھایا کہ کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان سے وہی کہو جو برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا سور یوسف کے آیت نمبر 91 تاللہ لقد اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم تاللہ لقد آثرك اللہ علینا و ان کنا لخاطعین اللہ کے قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقینا ہم ہی قطاخکار تھے انہوں نے ایسا ہی کیا گئے اور یہی کلمات دہرائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی سور یوسف کے آیت نمبر 92 ہے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہوہوہ ارحم الرحیمین آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے اللہ تمہیں بخش دے گا اللہ تمہیں بخش دے گا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اس پر ابو صفیان نے چند اشار سنائے اور اپنی سابقہ حرکتوں پر معذرت چاہی جب آپ قدیت پہنچے اور دیکھا کہ لوگوں پر روزہ گرہ گزر رہا ہے چونکہ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان کی دس تاریخ تھی صحابہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے تو جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ لوگوں پر روزہ سخت گزر رہا ہے تو مخام قدیت تک پہنچے تھے تو آپ نے کیا کیا روزہ کھول دیا اور لوگوں کو بھی کھولنے کا حکم دے دیا یعنی اس دن کے روزے کو قضا کرنے کا حکم دیا کیوں کیونکہ سفر پر تھے وہ لوگ اور روزہ گرہ گزر رہا تھا پھر سفر جاری رکھے یہاں تک کہ عشان کے وقت میں مرت الزہران میں آپ نے نزول فرمایا آپ کے حکم سے لشکر نے الگ الگ آگ جلائی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ دس ہزار صحابہ تھے تو دس ہزار صحابہ کو یہ حکم ہوا کہ اپنی اپنی آگ الگ الگ جلاؤ تو یوں آگ کے دس ہزار الاؤ روشن ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہرے پر مقرر فرمایا اور کہا کہ عمر آپ یہ اللہ کے لشکر کی حفاظت کریں ادھر ابو سفیان یعنی یہ تو یہ جو میں نے کہا آپ کو یہ ابو سفیان بن حارث تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ربھائی تھے اور ایک ابو سفیان جو قرائش کا سردار تھا وہ اب اسلام خبول نہیں کیا تھا تو وہ ابو سفیان خوف اور اندیشے کے عالم میں اپنے گھر سے نکلا اسے کچھ پتا نہ تھا کہ اس کے ساتھ حکیم بن ادزام اور بدیل بن ورقہ یہ بھی دونوں بھی تھے وہ یہ خوف کے عالم میں وہ گھروں سے نکلے اور دیکھے کہ یہ کیا بات ہے کہ مرد زہران میں آگ کے اتنے سارے علاؤ نظر آ رہے ہیں جب انہوں نے یہ آگ دیکھی تو کہنے لگا کہ آج جیسی آگ اور یہ لشکر میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا تو بدیل نے کہا کہ کیا یہ خضاء کے لوگ ہیں یعنی خبیلِ خضاء کے ہیں تو ابو صفیان نے کہا خضاء اس سے مطلب وہ تو بہت ہی کمزور ہیں پست ہیں وہ اس طرح سے اتنا لشکرِ جرار لے کر نہیں آسکتے یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو یہ تو سوال ہی نہیں ہے تو پھر اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر پر چکر لگا رہے تھے آواز سنی تو پہچان گئے اور کہا ابو ہنزلا تو اس نے کہا ابو الفضل کہا کہ ہاں اس نے کہا کیا بات ہے میرے ماباب تجھ پر قربان تو حضرت عباس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لشکر سمیت آئے ہیں ہائے خریش کی تباہی واللہ تو اس نے کہا اب کیا ترکیب ہے میرے ماباب تجھ پر قربان اب کیا ترکیب ہے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے لہٰذا اس خچر پر میرے پیچھے بیٹھ جاؤ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں چنانچہ وہ پیچھے بیٹھ گیا پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس سے جب گزر رہے تھے یہ دونوں عباس رضی اللہ عنہ لے جا رہے تھے ابو صفیان کو پیچھے بٹھا کر تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو ابو صفیان کو پہچان گئے عمر رضی اللہ عنہ میں نے کہا تھا نابی کہ عمر رضی اللہ عنہ لشکر کی حفاظت کر رہے تھے پہرہ دے رہے تھے تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا ابو صفیان کو پہچان گئے اور کہا ابو صفیان اللہ کا دشمن اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے بغیر کسی اہد و پیمان کے تجھے ہمارے خوابوں میں کر دیا اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دور لگائی اب جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ادھر عباس رضی اللہ نے خچر کو ایسی ایڑ ماری یعنی اتنی زور سے گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے پہنچ گئے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ داخل ہوئے تو انہوں نے پہنچتے ہی آپ سے ابو صفیان کی گردن مارنے کی اجازت چاہیے حضرت عباس رضی اللہ نے کہا میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے اور وہ فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس گئے عباس رضی اللہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آج رات میرے سیوہ کوئی آپ سے کوئی سرگوشی نہ کرے گا پھر حضرت عمر رضی اللہ نے بار بار اجازت چاہیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے پھر حضرت عباس رضی اللہ نے عباس رضی اللہ سے کہا کہ اسے اپنے دیرے پر لے جاؤ اور صبح میرے پاس لے آنا کسے؟ ابو صفیان کو پھر جب صبح خدمت نبوی میں حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا ابو صفیان تم پر افسوس کیا اب بھی تمہارے لئے وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سیوہ کوئی الہ نہیں ابو صفیان نے کہا میرے ماباپ آپ پر فیدہ آپ کتنے بردبار کتنے کریم اور کتنے خویش پرور ہیں اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو وہ اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا آپ نے پھر فرمایا ابو صفیان تم پر افسوس کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ابو سفیان نے کہا اس بات کے مطالق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ میرے کھٹک ہے نعوذ باللہ ابو سفیان کی یہ بات سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری گردن مار دی جائے اسلام لے آؤ سلامت رہو گے چنانچہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے اور حق کی شہدت دی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ابو سفیان عزاز پسند ہیں یعنی انہیں پسند ہے کہ انہیں کچھ انعام دیا جائے اسے کوئی عزاز دے دیجئے تو آپ نے فرمایا ہاں جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اس کے لئے آمان ہے یعنی ابھی حملہ ہونے والا تھا نا صبح ہو گئی تھی بات چیت ہو رہی تھی اب آگے جا کر مکہ پر حملہ بول رہے تھے اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو سفیان کے لئے تحفہ یہ ہے عزاز یہ ہے کہ ابو سفیان کے گھر میں جو گھس جائے اسے آمان ہے اور جو دروازہ اندر سے بند کر لے اس کے لئے آمان ہے اور جو مزید حرام میں داخل ہو جائے اس کے لئے آمان ہے سبحان اللہ یہ آمن کا زخیرہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے والے ہیں دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے رحمت عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے وطن کے اندر پہنچتے ہیں اپنے جائے پیدائش کی جہاں جہاں سے آپ کو نکال دیا گیا تھا جہاں سے مجبور کر دیا گیا تھا ہجرت کرنے پر جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی کیا شان ہوتی ہے اور کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو دوبارہ وہ شہر حوالے کیا انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی تعفیق دے آمین یارب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی کے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے کے لیے جا رہے تھے اس سے پہلے ابو سفیان سے ملاخات ہوئی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کے پاس ابو سفیان کو لایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابھی اسے اپنے خیمے میں لے جاؤ صبح میرے پاس لانا جب صبح ابو سفیان کو لایا گیا تو آپ کی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا گفتگو کی ان دونوں کی درمیان کیا گفتگو کی ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا اس کے بعد بہنوں جب اسی صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ فرمایا اسی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے ایک پہاڑ تھا کہ وہ پہاڑ کے ناکے کے پاس روک کر رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدای فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہاں کھڑانے کا حکم دیا کس کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا ادھر خبائل اپنے اپنے پرشم لیے گزرنے لگے جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں تو جواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے یہ بنو فلا ہیں یعنی جیسے بنو سلیم تھے تو بیسی کہتے کہ بنو فلا ہیں بنو فلا ہیں تو ابو سفیان کہتا کہ مجھ کو بنو فلا سے کیا واسطہ تو برحال یہاں تک کہ جب انسار کا دستہ گزرا جس کا پرشم حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اٹھائے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابو سفیان آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے آج کعبہ حلال کیا جائے گا یعنی آج ہمارے لیے کعبے کے پاس جنگ لڑنا حلال کیا جائے گا تو ابو سفیان نے کہا عباس پامالی کا دن مبارک ہو نعوذ باللہ یعنی اس نے تانہ مارا کہ تم اپنے ہی یعنی یہ تو سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ انسار میں سے تھے نا یعنی مدینے سے آئے تھے مدینے کے تھے تو مطلب یہ کہ تمہاری ہی پامالی تم کو مبارک ہو لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے پھر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے آپ مہاجرین اور انسار کے درمیان فروکش تھے یہاں صرف کیا نظر آ رہا تھا لوہے کی بار دکھائی پڑ رہی تھی اور بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ عباس یہ کون لوگ ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ انسار و مہاجرین کے جلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے مہاز آرائی کی کسے طاقت ہے تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہو گئی کس نے کہا ابو سفیان نے کہا تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہو گئی تو حضرت عباس رضی اللہ نے کہا بادشاہت نہیں یہ نبوت ہے پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعاد کی بات بتلائی حضرت سعاد رضی اللہ نے کہا تھا نا کہ آج خون رزی اور ماردھار کا دن ہے تو جیسے ہی ابو سفیان نے سعاد کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعاد نے غلط کہا آج کعبی کی تعظیم کی جائے گی آج کعبی کو غلاف پہنائے جائے گا اور پرچم حضرت سعاد رضی اللہ سے لے کر اللہ کے رسول نے ان کے صاحب زادے قیس کے حوالے کر دیا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہائیت بلند آواز سے پکارا کہ خورائش کے لوگو یہ محمد ہیں تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں ہے لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے لوگوں نے کہا تجھ پر اللہ کی لانت ہو تیرا گھر تو ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے کیا کہا لوگوں نے کہ تیرے تجھ پر لانت ہو کہ تیرے ایک گھر میں ہم کتنے سما سکیں گے تو بو سفیان نے کہا سنو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے گا اسے بھی امان ہے اور جو مزید حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے جیسے یہ سننا تھا کہ لوگ تیزی سے اپنے اپنے گھروں اور مزید حرام کی طرف بھاگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زی طوا پر پہنچے مقام زی طوا پر پہنچے تو میسرہ کے سالار یعنی میسرہ مہمانہ دو طرف فوج ہوتی ہے نا تو جیسے رائٹ سائیڈ لیف سائیڈ تو ایک فوج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سالار حضرت خالد بن ولید کو بنایا اور حکم دیا کہ وہ قدع کے راستے مکہ میں زیر زمین علاقہ یعنی نیچے سے تھا وہ علاقہ اس علاقے سے داخل ہونا ہے کس کو حضرت خالد بن ولید کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس طرح سے داخل ہو اور کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں اب یہاں تک کہ تم صفحہ پر مجھ سے آمی لو جب یہ گفتو شنید ہو گئی آپ کے در خالد رضی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو وہ چلے گئے اور پھر میمنا دوسرے سائیڈ کے خائد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار کون تھے وہ حضرت زبیر رضی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ وہ قدع کے راستے یعنی یہ بالا ہی حصہ تھا دوسرا جو خالد بن ولید کو دیا گیا تھا وہ مکہ کا زیری راستہ تھا اور یہ دوسرا راستہ تھا بالا یعنی اوپری والا حصہ تھا مکہ کا وہ حضرت زبیر رضی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جانے کا حکم دیا اور کہا کہ حجوم میں فتح کا پرچم گار دیں اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں خیرے رہیں کون حضرت زبیر رضی اللہ علیہ وسلم جبکہ پیادہ اور بےہتیار لوگوں کے خائد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اتر جائیں اس موقع پر خوریش نے یعنی خندمہ نامی ایک مخام میں کچھ عباشوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ ہو رہیں گے تم آگے بڑھو اور تم اگرچہ کامیاب ہو گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ آ جائیں گے لیکن کچھ نہیں ہوا ورنہ یعنی جب خالد ان کے پاس سے گزرے تو یہ ایک معمولی سی جھڑپ ہوئی اور معمولی سی جھڑپ میں خالد رضی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ان کو یعنی ان کے بارہ آدمیوں کو کارڈ ڈالا باقی کے لوگ تو خود بخود بھاگ کھڑے ہوئے پھر اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلی کونچوں سے گزرتے ہوئے کوہ صفحہ پر رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ ملے البتہ ان کے دستے کے دو آدمی جو راستہ بھٹک گئے تھے لشکر سے بچھڑ گئے تھے تو ان لوگوں کو خرش کے لوگوں نے مار ڈالا اب ادھر حضرت زبیر رضی اللہ علیہ وسلم نے حجون میں مزید فتح جس مقام پر مزید فتح ہے اس مزید کے پاس فتح کا جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا جس میں حضرت امی سلمہ اور میمونہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں تھی دونوں کو خیام کیا وہاں پر وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اب تھوڑی دیر استراحت فرمائی تھوڑی دیر آرام فرمایا پھر آگے بڑھے اس وقت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہمراہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہوئے دونوں آگے بڑھ رہے تھے پھر آپ سور فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین و انصار کے جلوں میں مزید حرام کے اندر داخل ہوئے حجر اسوت کو چوما بیت اللہ کا تواف کیا آپ حالت احرام میں نہیں تھے اسی لئے آپ نے عمرہ نہیں کیا بلکہ صرف بیت اللہ کا تواف کیا اس وقت بیت اللہ کے گرد تقریباً تین سو ساٹھ بطھ تھے تو آپ نے ایک لکڑی لی ہاتھ میں اور انہیں کچوکے لگاتے جاتے جسے مطلب ان کچوکوں سے وہ بطھ اوندھے مو گر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے سور اسرہ کی آیت ہے اے ڈی ون جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا حق آ گیا اور باطل چلا گیا یقیناً باطل جانے ہی والا ہے اور ایک سور سوا کے آیت ہے آیت نمبر 49 اس میں آپ نے فرمایا جا الحق وما یبدع الباطل وما یعید حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی یہ آیتیں پڑھتے ہوئے آپ لکڑی سے کچوکے لگاتے جاتے تھے اور اس ضرب کی وجہ سے بت اپنے چہروں کے بل گڑتے جا رہے تھے تو یہ تھا بہنوں فتح مکہ کا ایک چھوٹا سا منظر اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ میں اگلے درس میں بتاؤں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی